اسلام علیکم دیکھئے کہ نارد کوریا نے آج ایک سب میرین سے بلسٹک مدائل فائر کر دیا ہے جو کہ جاپان اور سعود کوریا کے پانیوں کے اندر جا کر گرہ ہے امریکہ نے یہ بھی خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں جو ہے وہ نارد کوریا اپنا نیوکلیٹ ٹیسٹ کر لے گا ساتھ ہی امریکہ نے وان کیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کام کیا نارد کوریا نے تو نارد کوریا کو بہت بیانک اس کے کانسیکوینسز اور ریزلٹ بگتنا پڑیں گے خیر سب سے پہلے سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ نارد کوریا فائرز بلسٹک میزل آفٹر یو ایس نیوکلیر وارننگ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر دوسرا بلسٹک مدائل فائر کیا گیا ہے اور نارد کوریا تیاری کر رہا ہے کچھ بڑا کرنے کی پچھلے تین دنوں کے اندر یہ دوسرا مزائل ہے جو لانچ کیا ہے افٹر یونائٹڈ سٹیٹ وان پیونگ جانگ کود بی پریپیرنگ فارا نیوکلیر ٹیسٹ امریکہ نے خنچہ ظاہر کیا ہے کہ جو نارد کوریا ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ کی پلاننگ کر رہا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں اب اس مہینے کے اندر اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے کہ نارد کوریا اسی مہینے میں یعنی ایز ارلی ایز دس منت کیوں اپنی نیوکلیر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ جو ہے وہ بائیڈن جو ہے وہ سمٹ کرنے والے ہیں نارد کوریا کے حوالے سے سعود کوریا کے ساتھ اور ممکن ہے طور پر ممکن ہے طور پر بائیڈن ایک سٹرٹیجی چاہ رہے ہیں نارد کوریا اور سعود کوریا اور جاپان سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نارد کوریا کو ٹیکل کر سکیں اس حوالے سے اسی مہینے ایک بیٹھک ہوگی یقیناً اکیس مہینے کو یہ بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک کے اندر بائیڈن سعود کوریا جاپان والے اپنی اپنی رائے دیں گے کہ امریکہ یہ کام کر کے نارد کوریا کو ٹیکل کر سکتا ہے اور اگر یہ سمٹ ہوتا ہے اگر بائیڈن کی ملاقاتیں جاپان اور سعود کوریا کے ساتھ ہوتی ہے تو اسی مہینے نارد کوریا اپنے نیوکلر ٹیسٹ کا کامیاب تجربہ کر سکتا ہے ناظرین اکرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے مہینے جو ہے وہ نارد کوریا کے جو ہیڈ اپ دی سٹیٹ ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے نیوکلر ویپنز کی ترسیل میں اس کی ڈویلپمنٹ کے اندر بہت بڑوتری کر رہے ہیں نارد کوریا اپنے نیوکلر ویپنز کی ترسیل کے اندر اس کی ڈویلپمنٹ کے اندر انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ وعدے کیے تھے جو کہ آپ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے فاکس نیوز نے تین ماہ کو یہ خبر دی تھی انٹیلیجنس رپورٹ ان کے پاس پہنچی تھی کہ نارد کوریا پریپیرنگ نیوکلر ٹیسٹ فار دی فورس ٹائم این ایئرز تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ نارد کوریا نیوکلر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ بقاعدہ نیوکلر ٹیسٹ ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعود کوریا نے چائنہ کے بہت بڑے ڈیلیکیشن کو انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ نارد کوریا کو سمجھایا جائے ان کو کچھ ایسی آفر کرائی جائیں تاکہ یہ نیوکلر ٹیسٹ اپنا ٹال دیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چائنہ پرو نارد کوریا ہے اور سعود کوریا جو ہے وہ پرو امریکہ ہے تو یہ پاسیبیلٹی بہت کم ہے کہ چائنہ سعود کوریا کے کہنے پر نارد کوریا کے اوپر پریشر بنائے کہ آپ اپنا نیوکلر ٹیسٹ جو ہے اس کو ڈلے کر دیں یہ ختم کر دیں ناظرین اقرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نارد کوریا ڈکٹیٹر سعود کوریا کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایک سمیٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ سمیٹ جو ہے غالباً اکٹیس مہے کو ہوگا اور اس کے اندر نارد کوریا کے حوالے سے بائیڈن سٹرٹیجی بنائے گے سعود کوریا جاپان کے ساتھ اور اگر یہ بائیڈن آتے ہیں سعود کوریا کے اندر یا پھر سمیٹ کرتے ہیں ورچول تو نارد کوریا اس اپرچنیٹی کو اویل کرتے ہوئے اپنا پہلا تاریخ کا نیوکلر ٹیسٹ کر لے گا اور امریکہ کی اہم نیوکلر ایجنسیز انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نیوکلر ٹیسٹ ہوگا اور جس سے پورا کا پورا ریجن دہل جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ چائنہ اس حوالے سے کیا سعود کوریا کے ساتھ مل کر پلان بھراتا ہے کیا وہ چائنہ نارد کوریا کو سمجھا پاتا ہے یا نہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے